شروع کرتا ہوں یشواہ مشیعہ کے نام سے جو بڑا مربان اور نہایت راہم کرنے والا ہے جس کے آگے ہارے کو کٹنا جھکے گا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں ایم سی ایم یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹی میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام شلوم جے مسیح کی میرے عزیز دوستو آج کا ہمارا مضمون نرالے ہے دیکھا جائے گا کہ آج یہ کونسی قوم یا کونسے لوگ اس دنیا میں یا قوموں میں نرالے ٹھہرے خروج کی کتاب اس کا تینکیسوہ باب اور اس کی سولویں آیت میں لکھا ہے موسیٰ نے خدا سے یہ کہا یہ کیوں کا معلوم ہوگا کہ مجھ پر اور تیرے لوگوں پر تیرے کرم کی نظر ہے کیا اس تاریخ سے نہیں کہ تُو ہمارے ساتھ ساتھ چلے تاکہ میں اور تیرے لوگ روح زمین کی سب قوموں سے نرالے ٹھہرے یہ موسیٰ نے اس بات کا عیادہ کیا اور موسیٰ نے اس بات کے بارے میں خدا سے درخواست کی کہ ہم تیرے لوگ دوسرے لوگوں سے نرالے گینے جائیں نرالے دکھائی دیے جائیں تو خدا نے اس بات کو سامنے رکھا اور خدا اپنی بات کو اپنے خیالوں کو اپنے عہد کو کبھی بھی چینج نہیں کرتا کلامِ امکدس میں لکھا ہے کہ خدا آدم زاد نہیں کہ اپنا ارادہ بدلے یا وہ جھوٹ بولے خدا کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور خدا کبھی اپنے ارادے کو بدلتا نہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے اپنا ارادہ بدل لیا یہ اس کا اپنا خیال ہے یا اس کے علم کی کمزوری کی بات ہے وہ سٹڈی میں سوچ میں کاثر ہے کیونکہ خدا آدم زاد نہیں کہ اپنا ارادہ بدلے یا وہ جھوٹ بولے اب اس بات کا موسیٰ کے ساتھ خدا کا عہد ہو چکا تھا اور خدا نے موسیٰ کی دعا کو سن لیا کہ موسیٰ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جن کی وہ رہنمائی کر رہا ہے جو اس کی لیڈرشپ میں ہیں وہ نرالے ٹھہریں تو ہم دانیل کی کتاب میں بھی دیکھتے ہیں اور آستر کی کتاب میں دیکھتے ہیں آستر کی کتاب میں غیر قوموں نے بنی سریل کو جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ نرالے لوگ ہیں آستر کی کتاب اس کا تیسرا باب اس کی آٹھویں آیت میں لکھا ہے کہ ہمان نے اکسویڈیس بادشاہ سے عرض کی کہ حضور کی مملکت کے سب صوبوں میں ایک قوم سب قوموں کے درمیان پر گندہ اور پھیلی ہوئی ہے اس کے دستور ہر قوم سے نرالے ہیں اور وہ بادشاہ کے قوانین نہیں مانتے سوائے ان کو سو ان کو رہنے دینا بادشاہ کے لیے فائدہ مند نہیں یہ قوم بادشاہ کے قوانین کو نہیں مانتے سو ان کے رہنے دینا بادشاہ کے لیے فائدہ مند نہیں کیوں اوپر وہ بیان کرتا ہے کہ وہ قوم نرالی قوم ہے اس قوم نے اس طرح کا اپنے اندر فیصلہ کیا تھا کہ ہم صرف اور صرف اپنے خدا کی بات کو مانیں گے چاہے کیسے حالات ہوں اور آسطر کی کتاب میں ان کو اس بات کا خمیازہ بکتنا پڑھا کہ ساری قوم کو مارنے کا حکم جاری ہو گیا کہ یہ قوم بادشاہ کو کیوں سجدہ نہیں کرتے یہ کیوں بادشاہ کی بات کو نہیں مانتے لیکن اس قوم نے کہا کہ اے بادشاہ ہم اپنے صرف خدا کو سجدہ کرتے ہیں ہم خدا کے لوگ ہیں اور خدا ہمارا خدا ہے یہ ان کا دعویٰ تھا اور جب ہم عمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں اس کا چوتھا باب اس کی تیرمی آیت میں تو شگردوں کی باتیں جب بنی اسرائیل نے سنی اور یہودیوں نے سنی اور رومیوں نے سنی تو انہوں نے کہا ان کا طور طریقہ رہنے کا کھانے کا بیٹھنے کا بات کرنے کا یہ کیسا طریقہ ہے یہ کس کے ساتھ رہے ہیں تو وہاں پر یوں مرکوم ہے کہ یہ یسو کے ساتھ رہے ہیں یسو کے ساتھ رہنے کا یہ ایک خوبصورت طریقہ ہے یہ ایک طور ہے جو خدا کے ساتھ رہے وہ نرالے کہلاتے ہیں جو خدا ان یسو مسی کے ساتھ رہتے ہیں وہ حیران کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا طور طریقہ رہنے کا کھانے پینے کا بلکل فرق ہے اور دانیل کی کتاب اس کا چھٹا باب اور اس کی بائیسویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے ایک خاص بات کو دیکھا اور خاص بات کو جانا اور وہ یہ ہے کہ جب دانیل کو شیروں کی ماند میں ڈالا گیا تو دارہ بادشاہ نے دانیل سے پوچھا کہ اے دانیل جس خدا کی تو عبادت کرتا ہے کیا وہ تجھے بچانے میں قادر ہوا اور جب ہم دانیل کی کتاب اس کا تیسرا باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک اور نبوکت نظر بادشاہ کی بات نظر آتی ہے وہ کہتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ مانا جائے اور انہوں نے ایک مورتی بنائی اور کہا کہ اس مورتی کو سجدہ کرو جب انہوں نے سجدہ نہ کیا تو یہودی جوانوں نے اس بات کا یادہ کر لیا کہ ہم بادشاہ کی مورتی کو سجدہ نہیں کریں گے اور ان میں ستین جوان جو تھے ان کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے جن کے نام صدرک میسک اور عبدالجو ہیں اور جب ان کو بادشاہ نے کہا کہ تم میری مورتی کو سجدہ کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا اے بادشاہ ہم تیری مورتی کو سجدہ نہیں کریں گے بھلے ہمارا خدا ہمیں بچائے یا نہ بچائے تو آگ کی بھٹی کو چار گناہ زیادہ تیز کر دیا گیا اور صدرک میسک عبدالجو کو ان تینوں دوستوں کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا اور ایک دم سے نبوکت نظر بادشاہ نے کہا کہ کیا ہم نے تین کو اس بھٹی میں نہیں ڈالا پھر یہ چوتھے کی صورت میں دیکھ رہا ہوں اور یہ چوتھے کی صورت الہزادے کیسی ہے یہ چوتھے کی صورت ایک دیوتا کے بچے کی طرح کی ہے یہ کوئی دیوتا کا فرزند ہے یہ کیسے لوگ ہیں جن کے لیے ان کا خدا آگ کی بھٹی میں آ جاتا ہے جن کے لیے ان کا خدا شیروں کی ماد میں آ جاتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں اور جب ہم سلاتین کی کتاب پہلا سلاتین اس کا انیس وہاں باب اس کی پانچویں آیت میں پڑھتے ہیں تو جب ایلیا کا اخیب کے ساتھ ٹکراؤ ہوا اور وہاں پر جھوٹے نبیوں کو قتل کیا گیا تو ایلیا درتا ہوا کوہ کرمل سے بھاگا اور ہورب کے پہاڑوں کی وادیوں میں چلا گیا تو وہاں پر وہ تھک گیا اور گر گیا اور وہاں پر لیٹا ہوا وہ سوچتا ہے کیونکہ اس کے پاس روٹی نہیں تھی تو لکھا ہے کہ خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور وہاں پر اس نے اس کے لیے روٹی بنائی اور پھر اس کی پسلی پر ہاتھ مارا کہ اٹھ اور اٹھ کے کھانا کھا یہ کیسے لوگ ہیں جن کا خدا ان کے لیے روٹی پکا کے دیتا ہے جن کا خدا ان کے لیے آ کی بھٹی میں آ جاتا ہے جن کا خدا شہروں کی ماند میں آ جاتا ہے جن کا خدا ہم کی زبان کو بدل دیتا ہے تو پھر ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل اس کا نامہ باب اس کی سولویں آیت میں لکھا ہے کہ پانچ روٹیاں اور دو مچھریاں یسمسی نے لی اور ان لوگوں کو کھانا کھلایا تھوڑے کو بہت کر کے اپنے لوگوں کو کھلایا اور پھر ہم خروج کی کتاب اس کا سولویں باب اس کی تینتیسویں آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس قوم نے چالیس برس تک فرشتوں کی خوراک کھائی یہ نرالے لوگ ہیں جن کی کفالت خدا خود کرتا ہے اب ہم کیسے خدا کے نرالے لوگ ٹھہر سکتے ہیں جب تک ہم خدا کے کلام کی پوری پوری تابداری نہیں کرتے جب تک ہم خدا کو اپنے ساتھ محسوس نہیں کرتے جب تک ہم موت اور پریشانیوں کا مقابلہ نہیں کرتے صدق میسک نے پریشانیوں کا مقابلہ کیا دینیل نے مقابلہ کیا بنیسرائیل نے مقابلہ کیا تب وہ نرالے لوگ ٹھہرے تب آگ کی بھٹی میں ان کا خدا آ گیا تب پانچ روٹیاں دو مچھلیوں سے ہزاروں لوگوں نے کھایا آج ہم جو مسیحی لوگ ہیں جو مسیح کے ماننے والے لوگ ہیں یہ کیوں نرالے نہیں نظر آتے کیونکہ ہم دنیا کی باتوں پر دیان دیتے ہیں دنیا کی دوسری قوموں کی دوسرے مذہب کا قانون مانتے ہیں ان کی تابداری کرتے ہیں ان کا طور طریقہ ہم نے اپنا لیا ہے ان کے طریقے سے ہم چل رہے ہیں اس سبب سے سزا پریشانیاں دکھ برابر اٹھائی جاتے ہیں یہی دارہ بادشاہ نے اپنے تمام صوبوں میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ دانیل کا خدا سچا ہے صرف دانیل کے خدا کی عبادت کی جائے آج مسیح مسیح کا اقرار کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ خود مسیح کی تابداری نہیں کرتے اور اوپر سے کہتے ہیں ہم خدا کے لوگ ہیں جو خدا کے لوگ ہیں یہ خدا کی احنت ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم خدا کے لوگ ہیں لیکن خدا ان کی سنتا نہیں کیونکہ وہ خدا کے ہے نہیں وہ تو دوسرے لوگوں کے قانون کو مانتے ہیں دوسرے لوگوں کی کتابوں کا خوف مانتے ہیں گوڑ بلیس یو آنے والے وقت میں پھر مراقات ہوگی جائے مسیح کی موسیقی موسیقی